سلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد ریاض پاک ویدر اینگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بارشوں کی نئی اپڈیڈ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچھلے چوبیسے اٹھالیس گھنڈوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اٹھانمے میلی میٹر رکارٹ جو لاہور میں رکارٹ کی گئی اس کے علاوہ منجاب کے اور بہت سے شہروں میں بارش دیکھنے کے ملی تاہم اگر بات کریں آج اٹھارہ اکتوبر کی تو جو مغربی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو چکا ہے صرف پاکستان کے کچھ ہی علاقوں میں آج بارشوں کا سبب بنے گا تاہم آج رات تک یہ سنسنا جو ہے وہ پاکستان سے بلکل ختم ہو جائے گا تاہم آنے والے ایک سے دو روز موسم کیسا رہے گا اس پر بھی بات کریں گے فیلحال بات کرتے ہیں آج اٹھارہ اکتوبر کہاں کہاں بارشوں کی امکانات ہیں صبح سندھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر سکھر لال کانان و شہراد میرپور دادو بدین حیدراباد ان علاقوں میں بادل بننے کے ساتھ ہلکی بارش اور بعض مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے بلوچستان کی کچھ مغربی پٹی ہے اس میں بارش کے امکانات موجود ہیں تاہم خیبر وقتوخہ کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں تاہم آج رات تک اگر تو بارش ہوئی تو کیونکہ یہ سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے جہاں پر گہرے بادل ہوں گے صرف بارش وہاں پر ہی ہوگی تاہم اگر بات کرے پنجاب کے حوالے سے تو آنے والے ایک سے دو روز انیس اور بیس تریش تک تقریباً پنجاب سمیت خیبر وقتوخہ صبح سندھ اور بلوچستان کے جو تمام تر علاقے ہیں یہاں پر موسم صاف اور خوشک رہے گا اگر آنے والے دنوں پر نظر ڈالی جائے تو اکیس طریق سے ایک اور مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا جو کہ پاکستان کے صرف محدود علاقوں کو بارشوں کا سبب بنے گا اس کے بعد اکتوبر کا جو اینڈ والا ہفتہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ تغرہ ہونے والا ہے کیونکہ ایک اور مغربی سسٹم اکتوبر کے اینڈ والے ہفتے میں پاکستان میں داخل ہوگا اور تقریبا اس سسٹم سے بھی زیادہ جو ان سے وہ ہیوی ہوگا اس سے زیادہ بارشی ہوگی برہ باری کے امکانات بہت زیادہ ہیں اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی بھی پچھلے دو دن میں بابو سٹوپ جیل سیفل ملوک شگرہ سیری پائج اس کے علاوہ نران کا گان اس کے علاوہ کشمیر گلگت کے علاقوں میں امید سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ برہ باری ریکارڈ کی گئی ہے تاہم وہاں پر تقریبا جو تمام طرح راستے ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں عام عوام کے لیے امید کی جا رہی ہے اس سال وقت سے پہلے جو بابو سٹوپ وہ بند ہو جائے گا سیاہوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس طرح کے موسم میں پہاری علاقوں پر ملک بلائی علاقوں پر جانے سے ذرا گریز کیا جائے تاہم آنے والے جنوں میں موسم کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ وقت کے ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں اس سے ہماری ہنسلہ ابزائی ہوتی ہے اور بیل آئی گون کے بٹن کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ کو ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ